لاکھو کروڑو درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آرولاد پر السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آئی ام یور کیمسٹری لیکچرر محمد عبداللہ احسان ٹوڈے ٹاپک از اکسیڈیشن ریڈکشن کونسیپٹ سب سے پہلے ہم اکسیڈیشن ریڈکشن کونسیپٹ کے اندر کچھ مین پوائنٹ دیکھیں گے اور وہ مین پوائنٹ سب سے پہلے ہم اکسیڈیشن کے دیکھیں گے اور دین فردر مین پوائنٹ ہم دیکھیں گے ریڈکشن کے سب سے پہلا پوائنٹ جو اکسیڈیشن کا ہے وہ ہے اڈیشن آف اکسیڈن ایٹم سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے ریمووول آف ہائیڈروجن ایٹم دین آپ کے پاس جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ آپ کے پاس اس کے اندر آتا ہے لاؤس آف الیکٹرونز اور بسیکلی آپ کے پاس جو فور پوائنٹ ہے وہ آپ کے پاس اکسیڈیشن سٹیٹ کے اکرڈنگ ہے اگر اکسیڈیشن سٹیٹ انکریز ہوگی اگر اکسیڈیشن سٹیٹ آپ کے پاس کیا ہوگی اکسیڈیشن سٹیٹ انکریز ہوگی تو آپ کے پاس کیا چیز ہوگی اکسیڈیشن ہوگی اور ریڈکشن کے آپ کچھ مین پوائنٹ دیکھتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ جو آ جائے گا وہ آپ کے پاس آئے گا ریموول آف اکسیڈن ایٹم سیکنڈ پوائنٹ آئے گا آپ کے پاس addition of hydrogen atom third one point آئے گا آپ کے پاس gain of electrons and fourth point جو ہے اس کے اندر اوکسی اوکسی ڈیشن سٹیٹ اس ڈیکریزز جس طرح انکریز سے مراد اگر زیرو سے پلس ون میں چلی جائے پلس ٹو میں چلی جائے پلس تھری پہ چلی جائے تو اس کا مطلب ہے انکریز ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس پلس ون سے زیرو کے اندر آ جائے مائنس ون سے مائنس ٹو کے اندر آ جائے یا پھر زیرو سے مائنس ون آ جائے اس کو ہم بولتے ہیں بیسیکلی ریڈکشن اس کو کیا بولتے ہیں ہم ریڈکشن تو اوکسیڈیشن کے اندر جو ہم نے سب سے پہلا پوائنٹ ڈسکس کیا اوکسیجن ایٹم اوکسیجن ایٹم کے اندر یہاں پھر ہم اگزیمپل لے لیتے ہیں جس طرح آپ کے پاس اوکسیڈیشن اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس اوکسیجن کی ایڈیشن ہو رہی ہے اگر ہم آتے ہیں ریموول آف ہائیڈروجن کے اوپر آپ کے پاس امونیا میں NH3 کے اندر N2 پلس H2 ہائیڈروجن ریڈیوز ہو گیا ہے نکل گیا ہے ریموو ہو گیا ہے اب بعد آتی ہے لاؤس آف الیکٹرون کی لاؤس آف الیکٹرون میں اگر دیکھتے ہیں ہم FE پلس 2 FE کی اوکسیڈیشن سٹیٹ یہاں پہ پلس 2 ہے پلس 2 سے آپ کے پاس FE پلس 3 ہو جائے تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا کونسیپ لاؤس آف الیکٹرون تو یہ جنرلی آپ کے پاس اوکسیڈیشن کا کونسیپٹ ہے اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں ریڈکشن کے اندر ریموول آف اکسیجن جس طرح سلفر ٹرائ اوکسائیڈ ہے اس کو کنورٹ کر دیں SO2 پلس O2 میں اب اس کے اندر بیسیکلی اوکسیجن کا لاؤس ہو رہا ہے اوکسیجن آپ کے پاس ریڈیوز ہو رہی ہے اوکسیجن ریموول ہو رہی ہے اگر آپ اڈیشن آف ہائیڈروجن کے پر چلے جائیں رییکشن آف امونیا کے اندر N2 رییکٹ ویڈ H2 is goes to form NH3 تو یہاں پہ بیسیکلی اڈیشن آف ہائیڈروجن ہو رہی ہے اور اگر آپ کہتے ہیں gain of electron کو دیکھا جائے تو gain of electron میں ہم اس reaction کو FV کے reaction کو reverse میں دیکھ لیتے ہیں FV3 plus 1 electron is added then goes to form FV plus 2 state یہ تھوڑا سا concept تھا آپ کے پاس بیسیکلی oxidation and reduction کا اب ہم کسی بھی chemical equation میں اس کو کیسے چیک کرتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں جس طرح بیٹا آپ کے پاس H2 plus Cl2 is goes to form HCl میں نے previous lecture میں آپ کو یہ چیز بتائی تھی اگر آپ کے پاس similar atom ہو یا molecule ہوں ان کے oxidation state کیا ہوتی ہے zero ہوتی ہے اب hydrogen کی oxidation state zero سے move move کر کے کس کے اوپر جاری ہے plus one کے اوپر اور chlorine کی minus chlorine کی zero سے کس پہ جاری ہے minus one کے اگر دیکھا جائے تو hydrogen میں zero سے لے کے plus one کے اندر oxidation state میں کیا آرہا ہے increase آرہا ہے ابھی دو منٹ پہلے میں نے آپ کو بتایا increase کریں oxidation number تو اس پارٹ میں آپ کے پاس کیا ہو رہی ہے oxidation یا اگر آپ دیکھیں gain of electron loss of electron اگر hydrogen اپنے electron کیا کر loss کر رہا ہے تو تب بھی کیا ہو رہی ہے اس کے اندر oxidation تو ہم یہاں پہ دیکھیں تو دونوں point fulfill ہو رہی ہے oxidation state increase ہو رہی ہے اور electron کا loss ہو رہا ہے اس پارٹ کے اندر جو hydrogen والا پارٹ ہے اس میں کیا ہو رہی ہے آپ کے پاس oxidation اب ہم کلورین والا پارٹ دیکھتے ہیں اس oxidation state کیا اور یہ decrease اگر oxidation state آپ کے پاس oxidation state اگر آپ decrease ہوگی تو اس پارٹ میں کیا ہوگی reduction کیا ہوگی reduction اب بچے ایک چھوٹا سا یہ concept ہوتا ہے oxidizing agent اور reducing agent کا اب سب سے پہلی بات کرتے ہے ہم reducing agent کی reducing agent basically وہ ہے جو itself oxidize ہو اور دوسرے component کو reduce کرے تو اس کو generally ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں a substance oxidize itself and reduce other substance تو یہ آپ پاس کیا کہ لائے گا reducing agent oxidizing agent کیا ہوتا ہے اس کو clear کر کے تھوڑا سے لیکھ لیتے ہیں oxidizing agent کیا ہوتا ہے oxy dicing agent بچے یہاں پہ دیکھتے ہیں oxidizing agent کیا ہوتا ہے اس کی definition آپ کے پاس یہ ہے a substance reduced itself اپنے اپنے آپ کو reduce کریں reduce itself and oxidized other substance کسی دوسرے substance کو کیا کریں oxidize کریں تو یہ دوسرے اپنے آپ کے پاس دوسرے کمپوننٹ کو oxidize کریں اس کو ہم جرنل ہی بولتے ہیں oxidizing agent یہ آپ پاس koncept oxidizing and reducing agent کا اب کوئی ایک complex equation ہو اس کے اندر ہم کیسے check کرتے ہیں اس کی oxidation state کیسے ملضب کہ oxidation ہو رہی ہے یا اس میں reduction ہو رہی ہے اس کو ہم ایک اور equation سے دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس equation آ جاتی ہے phosphorus with H NO3 is goes to form H3PO4 plus NO اگر یہاں پہ دیکھا جائے میں نے کہا آپ کے پاس single atom ہو یا similar diatomic molecule ہو اس oxidation state ہمیشہ 0 ہو یا triatomic ہو but یہاں پہ hydrogen oxidation state plus 1 ہے oxygen کی دیکھی جائے تو minus 2 into 3 6 ہو گئی تو nitrogen کی calculate جائے تو oxidation state plus 5 بن رہی ہے اگر یہاں پہ hydrogen کی دیکھی جائے plus 1 into 3 3 oxidation state hydrogen کی ہو گئی اگر oxygen کی sorry minus 8 plus 3 آپ بس minus 5 آتے تو پیچھے phosphorus oxidation state plus 5 ہو گئی then nitrogen کو دیکھا جائے تو nitrogen کی oxidation state آپ کے پاس oxygen کی minus 2 ہے اور nitrogen کی plus 2 ہے تو اگر دیکھا جائے تو phosphorus جو ہے وہ آپ کے پاس 0 سے کس کے اندل جا رہا ہے plus اور اگر یہاں پہ دیکھا جائے اس کو nitrogen کو تو nitrogen plus 5 سے یہ آپ کے پاس phosphorus جا رہا تھا اور phosphorus کی کیا اور oxidation اگر nitrogen کو دیکھا جائے nitrogen item تو وہ basically آپ کے پاس plus 5 سے plus 2 میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے nitrogen کی کیا ہو رہی ہے reduction اگر دیکھا جائے phosphorus نے electron کو loss کیا ہے اور nitrogen نے electron کا gain کیا ہے تو اگر اسی سے ہم previous concept دیکھیں gain of electron آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے reduction and loss of electron آپ پاس کیا کہلاتی ہے oxidation تو thank you students آج کا ہمارے پاس صرف concept oxidation reduction کنے next lecture میں ہم electron method سے اور acidic اور basic medium کی balancing questions دیکھیں گے thank you and love us